اچھا ناظرین آپ ذکر ہو جائے آج کی نون لیگ کے لیے سب سے شرمناک خبر کا یعنی پٹن کی رپورٹ کا جس نے میاں نواز شریف صاحب کو ذاتی طور پہ اور نون لیگ کو بس یہ تھا ایک جماعت شرمندگی سے پانی پانی کر دیا ہے لیکن شاید یہ شرمندگی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن میں کوئی خاجہ آصف صاحب کی بتائی ہوئی جو دو تین چیزیں ہیں اجزاء ہیں وہ پائے جاتے ہیں ان کی طبیعت میں تین بار کے وزیراعظم نواز شریف صاحب کو جس کھلی دھاندلی سے قومی اسمبلی کا رکن بنایا گیا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ دھاندلی کرنے والے نواز شریف کے دوست سے زیادہ ان کے دشمن تھے جنہوں نے نواز شریف کی ذات کو مزاق بنا کے رکھ دیا ہے اب عداد و شمار اس قدر خوفناک اور چیخ چیخ کر دعائی دے رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی باقی ماندہ زندگی اس جیت پر شرمسار ہی ہوتے رہیں گے کیسے بتائیں گے اپنے بچوں کو ان کے بچوں کو بلکہ ان کے بھی بچوں کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی اور چیزوں کو تو نہ جانے وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنی اس نشست پر جیت کو کیسے جسٹیفائی کر پائیں گے پٹن کے سربراہ جو ہے سرور باری صاحب انہوں نے میڈیا کے ساتھ جو رپورٹ شیئر کی ہے کمان رپورٹ کی ہے سرور باری صاحب بھی ہاتھ تو ہوگے پچھے پہ گئے ہیں انہوں نے لیگ بچاری دے اس رپورٹ کے مطابق نواز شریف کے حلقہ انہیں ایک سو تیس اور اس کے نیچے آنے والی صبحی اسیمبلیوں کے نشستوں کے ووٹوں میں جو فرق ہے انتہائی وزقہ خیز ہے یعنی نواز شریف کے حلقے میں تین لاکھ انیس ہزار تنتالیس ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ اس کے نیچے صبحی اسیمبلی کے نشستوں پہ دو لاکھ چالیس ہزار نو سو اٹھارہ ووٹ کاسٹ ہوئے یعنی قومی اور سوائی اسیمبلی میں ڈالے گئے ووٹوں میں اٹھتر ہزار ووٹوں کا صرف فرق ہے جو کہ کون ووٹوں کا بارہ ویزد بنتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ووٹر کو پولنگ سٹیشن پر ووٹوں کی دو پرچیاں ملتی ہیں ظاہر ہے وہ دونوں ووٹ کاسٹ کرتا ہے ایک ووٹ قومی اسیمبلی میں کرتا ہے دوسرا سوائی اسیمبلی میں کرتا ہے لیکن حیرت ہے میاں صاحب بھلے بھلے کہ ان کے ہلکے میں ووٹر نے دو پرچیاں لی لیکن ووٹ ایک کو ڈالا شاید ان ووٹر نے سوائی اسیمبلی میں اٹھتر ہزار کم ووٹ کاسٹ کیے پتہ نہیں ان کو میاں صاحب سے اتنی عقیدت اور محبت تھی کہ انہوں نے سوچا کہ شاید جب میاں صاحب کو ووٹ دینا ہے قومی اسیمبلی میں تو پھر نیچے جو ہے وہ کسی سوائی اسیمبلی کا جو ہے امیدوار ووٹ لینے کے قابل نہیں ہے نور لیگ کا بھی قابل نہیں ہے اس لئے نیچے والا ووٹ دینا ہی نہیں ہے اس لئے انہوں نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے میاں صاحب ہم اسی لئے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ مینڈ کر جاتے ہیں زندہ وار you are great میاں صاحب you are great you are great تسیح عظیم ہوں وڈے ہوں میاں صاحب ہسی آتی ہے رپورٹ پڑھ کے یقین کریں اس رپورٹ میں نواز شریف کے الکے میں 69 پولنگ سٹیشنز ایسے بتائے گئے ہیں جہاں ٹرن آؤٹ اسی سے لے کر 102 فیصد رہا ناظرین 102 فیصد ان میں سے 13 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں ٹرن آؤٹ 100 سے 102 فیصد رہا 100 سے 102 فیصد ناظرین یعنی جتنے ووٹ تھے ان سے زیادہ ووٹ پڑھ گئے یہ کسی میری رپورٹ ہے یہ پیٹن کی ایک ازاد ادارے کی رپورٹ ہے میاں صاحب چیلنج کرو ٹکا کے بار آ کے عدالت چھ پڑھ لے نا نو گرفتار کر رہا ہو سرور باری نو انہیں کی مزاگ بڑھا ہے میاں صاحب اڈا پڑھا تین دفعہ دس اڈا وزیر اعظم انہوں بست کرنے دے سرور باری پڑھ کے دیکھیں نا اگر لوگوں نے آپ کو جس ایک ہلکے میں سو ووٹ تھے پھر بھی سو ووٹوں میں سے دو اور بھی ووٹ ڈال گئے تو سرور باری صاحب کو کیا تکلیف ہے ڈال گئے لوگوں کی محبت ہے تھاٹھے مارتی ہوئی محبت ہے ان کے دلوں میں باہر ابل ابل کے باہر آ رہی ہیں انہوں نے آپ کو ووٹ دے دیا یہ لوگ اہمی بات کا بدنگڑ بنا دیتے ہیں ساٹھ پولنگ سیشنز ایسے ہیں یعنی کتنے خوش نصیب ہیں میاں صاحب آپ کہ بعض پولنگ سیشنز پر آپ کو سو ویسد سے بھی زیادہ ووٹ پڑ گئے ہیں اور سب سے دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جن پولنگ سیشنز پر یہ غیر معمولی ٹرن آؤٹ رہا ہے ان تمام پولنگ سیشنز پر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ایک بھی پولنگ سیشن نہیں جیت پہ ہی ساروں پہ آپ جیتے ہیں ماشاءاللہ یعنی جہاں پر بھی اسی نوے سو فیصد رہا ہے نا وہاں پہ آپ جیتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ نہیں جیتی یہ جمہوری یا انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی لیڈر کو سو فیصد سے زیادہ ووٹ ملے ہوں اسی لئے تو کہتے ہیں میاں دے نعرے وجنگے میاں دے نعرے وجنگے ایسی نعرے بنے ہوئے ہیں اور سو فیصد آج تک کسی نے ووٹ حضل کیے ہیں تو اسی کر دے ہو گلہ ٹگے ٹگے دی ہیں اسے پہلے مطلب دنیا کی تاریخ میں جو ریکارڈ ٹرن اوٹ وہاں دیکھا گیا جینلکوں میں دنیا میں وہاں پر بھی کبھی ٹرن اوٹ جو ہے وہ نوے فیصد کو ٹچ نہیں کر سکا اور یہ عزاز جو ہے یہ ہمارے عظیم المرتبت نواز شریف صاحب کے حصے میں آئے اچھا اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق انہیں ایک سو تیس کے ایک سو چھے سٹ پولنگ سٹیشنز پر نواز شریف صاحب جیتے ہیں جبکہ دو سو آٹھ پر پولنگ سٹیشنز پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کامیاب ہوئی ہے یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنے مدد مقابل نواز شریف کے مقابلے میں بیالیس سے زیادہ پولنگ سٹیشنز یعنی زیادہ جیتے ہیں مگر پھر بھی وہ مجموعی طور پر الیکشن نہیں جیت سکیں ہار گئیں کیونکہ نواز شریف صاحب جن پولنگ سٹیشنز پر جیتے ہیں وہاں ہلکے کے دیگر پولنگ سٹیشنز کے مقابلے میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ چالیس فیصد سے زیادہ رہا ہے یعنی ایک ہی ہلکے کے زیادہ تر پولنگ سٹیشنز پر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ چالیس سے تنتالیس فیصد رہا اور کچھ پولنگ سٹیشنز پر ٹرن آؤٹ جانے کے باوجود قوم کے نجات دہندہ پھر بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے نہیں جیت پائے تو پھر کیا ہوا پھر فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون میں گھپلا کرنا پڑا یعنی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود فارم فورٹی فائیو پر ڈاکٹر یاسمین راشد کے جو بوٹ لکھے گئے ان کا مجموعہ ان کے کل ووٹوں سے تین ہزار کام ہے اور نواز شریف کو جو ووٹ ملے ان کے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون میں فرق ہے یعنی نواز شریف کے فارم فورٹی سیون پر ووٹ فارم فورٹی فائیو کے مقابلے پر بارہ ہزار زیادہ ہے یعنی جو فارم کرندوں کے ذریعے بعد میں بنائے گئے وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن کی اتنی محنت اور توجہ کے بعد محترم قائد جو ہے وہ قومی اسیمبلی کے رکن قرار پائے اب پیٹن کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف صاحب کے حلقے میں جو دھاندلی کی گئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایک حلقے میں اتنی دھاندلی نہیں کی گئی اور شاید آئندہ بھی کبھی ایسی ننگی چٹی دھاندلی دیکھنے میں نہ آئے اور ناظرین اس حوالے سے ایک خبر بھی آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں کہ یہ رپورٹ منظر عام پر آنے کے فوراں بعد دو مسلم لیگی سینئر رہنماؤں نے جن میں سے ایک جو ہیں وہ ابھی ایوان کا بھی حصہ ہیں اور کابینہ کا بھی حصہ ہیں وہ ہے اور ایک جو ہیں وہ خود بھی انتخاب جیتنے میں ناکام رہے ہیں ان دونوں نے بلواستہ طور پہ نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ پیٹن کی رپورٹ کے بعد مصطافی ہو جائیں اور اس سے پہلے کہ یہ مشورہ نواز شریف صاحب تک پہنچتا نو لیک ایک انتہائی سینئر رہنماؤں جو عمران خان کے دور میں گرفتار بھی ہوئے تھے اور ان کو ہتکڑی لگانے پہ اعتراض بھی کیا گیا تھا اور اس خاک سار نے بھی بہت زور و شور سے اس بات پہ اعتراض کیا تھا ان صاحب کو جب یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر اس موقع پہ نواز شریف مصطافی ہوتے ہیں تو یہ قربانی نہیں خودکشی ہوگی اور وہ بھی میاں صاحب کی نہیں بلکہ پوری نون لیک کی یہ ان کا ایک واتس ایپ میسیج ہے جو انہوں نے مشورہ دینے والے دو لوگوں میں سے ایک کو دیا